پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فرمایا کہ یا ایو اللہ ذی نامن اے ایمان والو گوئے کہ اس میں خطاب ایمان والو کو ہے کتب آلیکم القصاص فرض کر دیا گیا تم پر قصاص قصاص کا معنی ہے تو مماثلت مماثلت کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ظلم سامنے والے نے تم پر کیا ہے ویسا ہے ظلم تم ان کے اوپر کر سکتے ہو جیسی تکلیف اس نے تمہیں پہنچائی ہے ویسی تکلیف تم پہنچا سکتے ہو اس نے تمہیں قتل کیا ہے تو اس کے مقابلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا اس نے ایک زخم لگایا ہے تم اس کے مقابلے ایک زخم لگا دو اس نے تمہارا تان توڑ دیا ہے تم اس کے مقابلے اس کا دان توڑ دو اس نے تمہاری انگلی کار دیا ہے تم اس کے مقابلے اس کی انگلی کار دو اس نے تمہاری ایک آنکھ پھوڑ دیا ہے تم اس کی ایک آنکھ پھوڑو لیکن یہ سارے جو اس کا مقابلے میں جو صدا وارد ہوگی قصاص کی یہ قاضی اسلام اور حکومت وقت کی اجازت کے ساتھ ہوگی برائے راست کسی کو کسی سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے یہ بھی اسلام کا انتظام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک کی آنکھ پھوڑ دی اور اگر اسلام ان کو انڈویجلی انفرادی اجازت دے دے کہ بھئی ایسے اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑی آپ بھی اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو اب دیکھو یہ فرت جذبات اور غصے کے اندر غزب کے اندر انسان آپ میں نہیں رہتا ہو سکتا آنکھ پھوڑنے کے ساتھ کچھ اور بھی پھوڑ دیں اس کا سر بھی پھوڑ دیں اس کو اور غصے میں جذبات میں اور زیادہ مارے یہاں تک اس کے دونوں آنکھیں پھوڑ جائیں اس نے اس کی سیدھی آنکھ پھوڑی تھی اس کی الٹی آنکھ پھوڑ دیں حالانکہ اس کی سیدھی پھوڑی تھی اس کی بھی سیدھی پھوڑی جائے گی اس کی الٹی آنکھ پھوڑی گی اس کی بھی الٹی آنکھ پھوڑی جائے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کی سیدھی اور الٹی آنکھوں کی روشنی کے اعتبار سے فرق ہو تو لہذا بل کوئی شریعتیں برابر برابر اب یہ فرت غصے میں آکے اس کی سیدھی کے بھی الٹی آنکھ پھوڑ دیا لیکن اس نے اس کی سیدھی پھوڑی تھی نتیہ کیا ہوگا یہ فساد پیدا ہو جائے گا یہ انارکی پیدا ہوگی اب جب دیکھے گا کہ اس کی آنکھ پھوڑی اب اس کی پورے مقدمی کی تفصیلات سامنے آئیں گی آنکھ کیوں پھوڑی کیا وجوہات ہوئی کیا یہ اس کا آنکھ پھوڑنا ایکشن تھا یا ریاکشن تھا ہو سکتا ہے یہ ریاکشن ہو اس سے پہلے جس کی پھوٹی ہو اس سے پہلے کوئی اور ظلم کر چکا ہو کیا خبر کیونکہ ہمیں تو ابھی اس کی آنکھ پھوٹی نظر آ رہی ہے اور یہ مظلوم نظر آ رہا ہے لیکن جب مقدمہ چلے گا تفصیلات سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا نہیں جی نہیں یہ اس لئے تو فلاں وقت میں یہ کیا تھا اب ظاہر ہے کہ قاضی اسلام پورے مقدمات کے گواہ اور تذکیہ گواہوں کو کرنے کے بعد نتیجے پہ پہنچے گا ہاں بھئی اس کی آنکھ پھوڑی گئی ہے لہذا اس کے مقابلے اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی اب قاضی اسلام جو ہے وہ جلات کے ذریعے سے پوری احتیاط کے ساتھ آنکھ کے مقابلے میں آنکھ اسی تفصیل کو قرآن نے بیان کیا آنکھ کے بدلے میں آنکھ اگر ناکھ کاٹی ہے تو ناکھ کے بدلے اس کی بھی ناکھ کاٹی جائے گی اب اگر انڈویجیلی اجازت دے دی جائے اب پتہ اس نے اس کی کتنی ناکھ کاٹی اور پتہ ہی کتنی کاٹ دے یہ ہڈی سمیتی اس کی جڑ سے ناکھ توڑ دے تو ظلم ہو جائے گا اور یہ تعدی اور ظلم اللہ تبارک و تعالی کوئی گوارہ نہیں ہاں اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ علی صحابیت تسلیم و صلات پر یہ رحم کیا ہے کہ ان کو بدلے کی اجازت دے دی یہ بدلہ لے سکتے ہیں لہذا بدلہ بھی لے سکتے ہیں قصاصاً اس کی جان دوسرے قاتل کی لے سکتے ہیں اور وہ معاف بھی کر سکتے ہیں دیت بھی لے سکتے ہیں جبکہ پہلی امتوں کے اندر کیا تھا پہلی امتوں میں یعنی یہود کے اندر قصاص کا حکم تھا کہ آپ جو اس کے بدلے میں قصاص ہی لے سکتے ہیں تو لہذا قصاص لے لیں اور یا معاف کر دیں قصاص لے یا معاف کر دیں ان دو آپشنوں میں سے ایک آپشن آپ کو اختیار کرنا ہوگا دیت کا کوئی تصور نہیں تھا کہ آپ پیسے لے کے معاف کر دیں یا تو بالکل نگا معاف کر دیں اور یا پھر جان کے بدلے میں جان لے لیں اور نصارہ کے اندر عیسائیوں میں انجیل کے دری حکم تھا کہ معاف کر دیں وہاں نہ تو قصاص کی اجازت ہے نہ دیت کی اجازت بلکہ معاف کرنے کی اجازت تب ہی دینِ عیسوی کے اندر یہ تھا کہ اگر آپ کے امو پہ ایک شخص ایک تھپڑ مار دے تو آپ اس کو دوسرا گال پیش کر دے کہ یار ادھر بھی مار دو بجائے اس کے کہ آپ اس کے ایک تھپڑ مار کے بدلہ لیں بلکہ آپ دوسرا گال پیش کر کے دوسرا تھپڑ کھانے کے لئے بھی تیار ہو جائیں اب دیکھو یہ انبیلس محاملہ تو وہاں یہود میں کہہ دیا تھا یا تو قصاص لو یا پورا ہی معاف کر دو کوئی بیلس بات بظہر لگ نہیں رہی تھی اور عیسائیوں کے اندر کہا کہ معاف ہی کر دو اگر قتل کس نے کر دیا چلو معاف ہی کر دو لیکن اسلام یہ ایک رحمت بن کی آیا تب ہی آگے اللہ تبارک وطالعہ اپنی انام اور رحمت کو ذکر کر رہے ہیں دیکھو تمہارے رب کی طرح کتنی بڑی رحمت ہے تمہیں تین آپشن دی ہیں ایک تو قصاص کا آپشن دیا ہے کہ تم اپنے مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کر کے اپنی تسکینیں قلب کر لو اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر تم اس کے مقابلے میں دیت لے لو جان کے بدلے میں پیسہ لے لو ظاہرہ مرنے والا جب مر گیا ہے تو گائے کے ایک مال کمانے کا سورس ختم ہو گیا اب اس کے جو ورسہ ہے اس کے جو یتیم پریشان ہوں گے لہذا تم اس کے بدلے میں دیت لے کے اس سے اپنے بچوں کی مقتول کے بچوں کی زندگی کو سمار لو اور یا یہ نہیں تو پھر تیسرا یہ کہ ماف کر دو اور ماف کرنا یہ تمہیں اجازت ہے کہ تم بغیر کسی لینے دینے کے بلا محافظہ کے ماف کر دو اور چاہو تو کوئی رقم مقرر کر لو کسی ایک چیز پر اگری ہو جاؤ کوئی بھی چیز ضروری نہیں کہ آپ دیت ہی لیں کسی اور بات پر اگری ہو جائیں کسی اور ایسا کوئی معاہدہ کر لیں لہذا اس معاہدے پر اگری ہو کر ماف کر دیں اس کی بھی آپ کو اجازت ہے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رحمت ہے اہل ایمان اہل اسلام کے لئے کہ اللہ تبارک و تعالی تینوں آپشن دیئے